السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے سلسلے سے جو کی اے پی سنگھ کے جونئر وکیل ہیں عوض نرائن ان کا ایک ریکارڈنگ پھر سے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے جیسے کی گلام حیدر کو بیزہ ملے گا ہی نہیں گلام حیدر بھارت آئے گا ہی نہیں اور سیما سے بچے کوئی لے ہی نہیں سکتا اور بھی بہت سارے سوالوں کے آج جواب دینے والا ہوں اور کیا ہے پورا معاملہ آپ کو بتانے والا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گلام حیدر کو جل سے جل انصاف مل سکے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھگوڑی کو جو گلام حیدر نے اتنی ساری فیسلیٹی دی تھی لاکھوں روپیہ مہینہ بھیج رہا تھا اور اس کے باوجود یہ بیچاری کہتی تھی کہ بچوں کو ایسا بنایا جاتا ہے وہاں پر آجاد نہیں ہے بچے پڑھائی نہیں کرتے تو ان سب چیزوں کا ویڈیو پاکستان سے آ چکا ہے یہ کتنے مہنگے مہنگے سوٹ پہنتی تھی کتنی آجادی سے رہتی تھی کتنی ہائی کوالٹی کے یہ کپڑے پہنتی تھی اور کتنے مجھے کے یہ پارٹی کرتی تھی فنسن کرتی تھی کہتے ہیں نا جس عورت کو گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے کا عادت پڑ جاتا ہے پھر اسے صحیح غلط کا فرق نہیں رہتا اسے صحیح غلط کا مطلب ہی نہیں پ پانی پینے کی عادت پڑ چکی تھی تو اسے صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں پتا سیما حیدر کو جب سے پتا چلا ہے کہ گلام حیدر بھارت آ رہا ہے اپنے بچوں کو لینے تو بھائیہ بھگوڑی کی اتنی آفت آ چکی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ سیما کہاں پریسان ہے وہ تو ہستی ہوئی نظر آتی ہے وہ خلخلاتی نظر آتی ہے اپنے پریوار میں وہ سارے کام کرتی نظر آتی ہے تو کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا جب گلے میں لٹکا ہو تل تو انسان کیا کرے گا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو کوئی حرن کر لیتا ہے اس کے گلے میں رکھ دیتا ہے تو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا قصہ دھرمیندر کی ایک فلم ناچ بسنتی ناچ تو بسنتی کو ناچنا پڑتا ہے مر جائیں گے مٹ جائیں گے کیا کریں گے ہم کچھ ایسا گانا ہے تو وہی حالت سیما حیدر کی ہے گلے میں جب تلوار لٹکی پڑی ہے بھائیہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی وہ تلوار ہے بھارت کی جنتہ جو پیچھے اس کے پ لائک ہی چائی کرتے ہیں تو بیچاری کیا کرے گی پورے دن تو مار خاتی رہتی ہے پٹی رہتی ہے اور جلیل ہوتی رہتی ہے لپو کا پریوار اس کو ہر جگہ جلیل کرتا ہے اب جو اس کے کچھ سپورٹر کہتے ہیں کہ کہاں وہ پریسان دیکھتی ہے بھائی وہ تو ویڈیو میں ہستی ہوئی ناچتی ہوئی خلخلاتی ہوئی گاتی ہوئی کھانا بناتی ہوئی نظر آتی ہے پورا دن وہ کارتی ہے پورا رات وہ کارتی ہے ربو پورا کے اس بند کمرے میں اور اگر وہ چار منٹ پانچ منٹ کا ویڈیو ہستے ہوئے بناتی ہے تو بیچاری کو کتنا تیاری کرنی پڑتی ہوگی کتنی مسکت کرنی پڑتی ہوگی کتنی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہتے ہیں جب دکھ اندر ہو درد ہو تکلیف ہو تو مسکرانا بڑا مسکل ہوتا ہے وہ مسکرہت لانے کے لیے بھگوڑی کو کتنی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کل بھگوڑی نے نوراتری کی پوجاکری ہاتھ میں دیا لیا آرام سے پوجا کری ارے یہ بیوکوف کو پتا ہی نہیں ہے جس سناتن کی آڑ کو لے کر یہ دنیا کو بیوکوف بنا رہی ہے پوری دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے اس نے الٹی ہاتھ میں دیا لیا اور آرتی اتارنے لگی لوگوں نے اس کی کمزوری کو پکڑ لیا اس کو کئی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا پھائی الٹی ہاتھ سے پوجا آرتی نہیں کرتے الٹی ہاتھ میں دیا نہیں دکھتے الٹی ہاتھ سے پوجا نہیں کرتے تو یہ کیا جانے گی جس نے چالیس پہتالیس سال اسلام میں گزارے ہیں اور یہ بھول گئی ہے اس کے خلاف چلی گئی تو سیما سناتنی کی کیا ہوگی بھائی ذرا اپنے اکل کے پردے خولو یہ کبھی بھی سناتنی ہو ہی نہیں سکتی لوگ اس کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو پکڑتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں اور بھائیہ ایک بیڈیو میں نے دیکھا جو کی عوض نرائن جو وکیل ہیں اے پی سنجی کے چیلے چپاٹو ہیں انہوں نے پہلے بھی دعوے کیے تھے مومن ملک صاحب پر مطلب کچھ گلت سبدوں کا استعمال کیا تھا اور دوبارہ اس بندے کی ایک ریکارڈنگ وہاں پر میں نے دیکھا اور اس بیڈیو میں بھی آپ کو میں سناوں گا کہ اس میں یہ بول رہا ہے کہ گلام حیدر پاکستان سے آ ہی نہیں پائے گا گلام حیدر کو بیزہ ہی نہیں ملے گا دوسری بات اگر گلام حیدر یہاں آئے گا آتے ہی ایرسٹ کر لیا جائے گا کیونکہ قانون یہ کہتا ہے قانون وہ کہتا ہے اے پی سنگھ نے گلام حیدر پر ایف آئی آر کی ہے تو اچھا بھائی اے پی سنگھ جی بہت نالیز ہے آپ کو آپ سپریم کورٹ کے ادھی وقتہ ہو ہم وکیل نہیں ہیں بھائی ہم ایک چھوٹے سے سماج سیوق ہیں فیلڈ کے لیے سماج کے لیے جنتا کے لیے تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہمیں نہیں نالیز مطلب آپ کو بہت نالیز ہے آپ نے تو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہاں پر گلام حیدر کا کیس نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دوسرے ملک کا ہے تو سیما حیدر کیسے کیس کر سکتی ہے بھائی اگر گلام حیدر کے اوپر کارواہی ہوگی گلام حیدر جیل جائے گا یہ اس کا کہنا ہے کہ گلام حیدر جیسے بھارت میں آئے گا اریسٹ ہو جائے گا مطلب آپ کے پاپا جی کا راج چل رہا ہے بھارت میں آپ نے پورے کانون کو خرید کر بیٹھ چکے ہیں گلام حیدر اپنے بچوں کا کیس لڑنے آ رہا ہے اس کو پولیس اریسٹ کر لے گی اور جو عورت بیل پر چھوٹی ہوئی ہمارے بھارت کا کانون توڑ کے بھارت کے اندر اوید گھس بیٹھ کر کے چار بچوں کو گھوسا کے یہاں پر بس گئی ہے اس کے لیے آپ بھائی بن گئے ہو واہ واہ اے پی سنگھ آپ کا کانون دیکھ کے نہ دنیا کا کانون سے بھروسہ کرنا چھوڑ دے گی اگر کوئی آپ جیسا یہاں پر وقیل ہوگا تو سرم آنی چاہیے یہ جو بندہ ہے یا بول رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں افواہ اڑاتے ہیں سوسل میڈیا پر کہ ٹھیک ہے بھائی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ہم ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیتے ہیں اب میٹر تو کانون کا ہے اس پر کیا جزمنٹ آئے گا وہ ہمارا کانون جانے ہمارا کورٹ جانے مومن ملک صاحب جانے لیکن گلام ہیدر اریسٹ ہو جائے گا اور گلام ہیدر کو بیزا نہیں ملے گا ایک ایلیگل گھس بیٹ کر کے چار بچوں کی اممہ آپ کی بہن بن جاتی ہے بھارت میں آتی ہے عوید گھس بیٹ کر کے پچاس دنوں تک بھارت میں چھپ کر بیٹھنے والی عوید گھس بیٹ ہی آپ کی پیاری بہن بن جاتی ہے اس کے لیے بچانے کے لیے آپ تیار رہتے ہو آپ دھرم کو بدنام کرتے ہو ارے انسان بھی ہو یا کیا ہو بڑے تاجب کی بات ہے تو دوستو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ گلام ہیدر کو بیزا ملے گا یا نہیں تو مومن ملک صاحب پر بھروسہ ہے تو آپ سوال بلکل پوچھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو بھروسہ ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ گلام ہیدر آئے گا ابھی اسٹارٹنگ میں اس کا کیس اتنا معنی نہیں رکھتا لیکن پیچھے پیچھے اس کو بہت سارے کیس ایک ساتھ ہیں گلام ہیدر بھارت بھی آئے گا گلام ہیدر کے بچے بھی ملیں گے سیما ہیدر جیل بھی جائے گی اب جو یہ اے پی سنگھ کے جو چیلے چپاٹو وکیل صاحب ہیں ان کا یہ بھی کانا ہے کہ بہت بڑی کارواہی کر رکھی ہے بچوں کے لیے اے پی سنگھ جی نے اور ابھی سوشل میڈیا پر اسے بتا نہیں سکتے تو اس بات کو لے کے آپ کو خلاصہ کر دوں کہ مومن ملک صاحب نے جو کارواہی کی ہے وہ اوپن نہیں کی ہے سوشل میڈیا پر اس کو اگلوانے کے لیے یہ لوگ الگ الگ حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ مومن ملک صاحب پوری طرح کانونی کارواہی یہاں پر بتا دیں کہ سیما ہیدر کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کانونی لڑائی ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہے اور کانون میں ہے اور اس بھائی کا بہت کچھ کہنا ہے خیر کوئی بات نہیں یہ اپنی بات کرتے ہیں سیما ہیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کی ایک گلت عورت ہے سب سے پہلے اس نے اپنا گھر بار برباد کیا گلام ہیدر کو برباد کیا اس کے پروپورٹی کو بیچ دی یہ کہتی ہے میں پیار میں آئی ہوں چلو مان لیتے ہیں پیار میں آئی ہو ہم اس کے ویروت میں کبھی بھی نہیں ہیں پیار میں کونسی ایسی عورت ہوگی جو اپنا گھر بار بیچ آئے گی وہ بیچارے کو روڈ پر رکھ دیا اس کے چار بچوں کو گرنیپ کر کے لے آئی بھارت میں اور ہم اپنے دیس میں ایسی عورت کو کبھی بھی برداس نہیں کرتے جو اپنا گھر بار توڑ کر آئی ہو ہمارے بھارت میں ایسی محلائیں ہیں جو کھیتوں میں محنت مزدوری کر لیتی ہیں بھائیہ دین بھر دوسروں کے برطن ماجتی ہیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ ایسی ایاس اور گندی عورت ہے جس نے اپنا ایاسی کے لیے اپنے چار بچوں کی زندگی کو دعو میں لگا دی ان کو بھارت میں ایلیگل گھوسا دیا اور ہمارے بھارت کا قانون توڑا ہمارے سنسکاروں پر سماج اس نے انگلی کھڑی کر دی آج بھارت کا ہر بیقی ہر انسان جو باہر جا کر نوکری کرنا چاہتا ہے ڈرتا ہے کہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا تو ہماری عورت بھی لے کر بھاگ جائے گی اس عورت نے گندہ میسیج دیا ہمارے بھارت کو ہم کسی بھی حالت میں اس کو بھارت میں نہیں رہنے دیں گے اور اس کو بہت جلد جیل میں ڈالا جائے گا اس نے جو ہماری بھارت کی سبیتہ سنسکرٹی کو گندہ کیا ہے ہم اس کے خلاف کھل کر بولتے ہیں جس کو اس کا سپورٹ کرنا ہے کرو ہم کسی سے کچھ نہیں کاتے لیکن ہم ویروت کر رہے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کانون پر کہ ایک نہ ایک دن یہ جیل میں ٹھوسی جائے گی بہت جلدی گلام ہیدر بھارت آ رہا ہے جو لوگ بار بار کانون پر سرکار پر سوال کھڑا کر رہے ہیں تو دیکھو بیزہ کوئی پینڈ میں نہیں لگایا کہ توڑ کر گلام ہیدر کو دے دو گلام ہیدر بھارت میں آ جائے بیزہ اپنی پرکریہ کے تحت ملتا ہے اور مومن ملک صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ گلام ہیدر کے سارے کیس اکتوبر لاشٹ میں شروع ہوتے ہیں اس لیے جتنے دن کے ویزے میں بھی آئے گا ہمیشہ سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم